بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آر ڈیلی مارکٹ ریویو ویڈیو مارکٹ میں آج ایک اور پوزیٹیو سیشن رہا اور انڈیکس نے 875 پوائنٹس کے زافے کے ساتھ 64,578 کے لیول پر کلوزنگ دی ہے ویورز کل کی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اگر انڈیکس 63,900 کا لیول پر کرے گا تو انڈیکس جو ہے وہ 65,300 کے لیولز تک اپنی جو لیمٹ ہے یا ایک اپ سائٹ وہ بنا سکتا ہے آج ہم نے دیکھا کہ انڈیکس نے آرموسٹ 64,601 پوائنٹس کا ہائی بنایا ہے تو ویورز کل کی ویڈیو میں ہماری یہ بھی فائنڈنگ سی کہ مارکٹس تھوڑا سا اوور ہیٹ سٹیٹ میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو دیر فور یہ جو ابھی ایلیویٹڈ لیولز ہیں جساں آج کی دن ہمیں ملے اگر کل بھی مزید ملتے ہیں چار پانچ سو پوائنٹس کا کیونکہ ٹیکنیکلی تو آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ بریک آؤٹس نظر آ رہے ہیں لیکن فنڈامنٹل سائٹ پہ کچھ ایسی نیوز ہیں جو کہ مارکٹ بہیویر کو افیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا یہ جو ایک انسرڈنٹی تھی گورنمنٹ فورمیشن سے ریلیٹڈ یہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے اب گورنمنٹ نے تقریباً اسی فورمیشن کمپلیٹ ہے منڈے یا ٹوشٹے کو پی ایم کا ایک ڈیسیجن بھی ہو جائے گا تو اب اس کے پاس جو مین چیلنجز آ رہے ہیں کورنمنٹ کے لیے وہ انٹرا سٹیٹس کی ڈیسیجن آنی ہے اور ساتھ ہی آئی ایم ایف کا پروگرام ہے تو اس میں مارکٹس آبیسلی تھوڑا سا والا ٹیل کنیشنز میں رہیں گی تو کرنٹ ٹیولز پہ ایک دفعہ آپ نے پروفٹ سننگ کو لازمی انشور کرنا ہے تو ویورز اگر ہم پورفولیو انویسمنٹ سائٹ پہ دیکھیں تو بڑی انٹرسٹنگ ریولیشنز اس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آج کے دن ہم نے مور اور لیس کروالا پیٹرن دیکھا ہے آج بھی فارنگ کارپیٹس کافی اچھی بائنگ انہوں نے کی تکیون 4.14 ملین یو ایس دارز کی نیٹ بائی تھی ان کی کافی اچھی اور سٹرانگ بائی تھی اور ان کی بائی جو تھی فرٹلائزر سیکٹر اور کمرشل بینکس میں ہم نے دیکھی اور اگر ہم لوکل انویسمنٹ کے پارٹسمنٹس میں دیکھیں تو اس میں مجورٹی او پارٹسمنٹس ہمیں سیلنگ سائیس میں نظر آئے میچول فرنس جو ہیں انہوں نے تھوڑی سی آج کے دن بائنگ کی ہے تو بیورز ویڈ رگارڈ ٹو فورنگ کارپیٹ انویسمنٹس تو یہ آپ نوٹ کیجئے کہ یہ جتنی بھی چار پانچ سہار پوائنٹس کی بھی ریسنٹ ریلی بنی ہے اس میں مجورٹی کنٹریبوشن جو ہے وہ فورنرز کی ہے یہ آپ اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں کہ آج کے دن سب سے زیادہ ہیوی بائنگ ہوئی ہے فور ملین کی کل پرسوں ہم مسلسل فورنرز کے درسے مارکٹ میں ایک اچھی بائنگ ایکٹیوٹی دیکھ رہے ہیں اور بیسیکلی اسی چیز نے مارکٹ کو سپورٹ کیا ہے لیکن بیورز ہم نے ایک انیلیسز آپ کو اپنی ویڈیو میں شیئر کیا تھا تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو اس سے پہلے کی ریلی تھی جب مارکٹ آئی ٹھنگ ان ڈیسیمبر اور جنویلی شاید اس میں آٹھ ہزار پوائنٹ کا مارکٹ میں اضافہ تھا تو اس میں ہمارا یہ ایک انکلوجن تھا کہ جو زیادہ تر انویسمنٹس آئی ہیں وہ یو ایس اے کی سائیڈ سے آئی ہیں یعنی امریکن انویسمنٹس پاکستان میں آئی ہیں سٹاک مارکٹ میں اور یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ ریولیشن تھا تو یہ ابھی جو بھی ہمارے ملک میں سیاسی حالات بنے ہیں یہ بھی اس کے جیو پولٹیکل ریپرکشنز ہیں اور اس کا ایک ایویڈنس آپ یہ فورن انویسمنٹ انفلوز کی صورت میں دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہمیں تھوڑا سا کلوزلی منٹر کرنا پڑے گا کہ یہ فورنرز کی جو کنٹیبویشن ہے کس حد تک مزید آتی ہے اور کتنا مارکٹس کو سپورٹ کرتی ہے جیسے کہ ویڈیو کے شروع میں ڈسکس کیا کہ کچھ ایسی نیوز ہیں جو کہ مارکٹ کو افیٹ کر سکتی ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیول پریسز کی تو اس میں بات ہو رہی ہے کہ چار پر پر لیٹر تک فیول پریسز بڑھ سکتی ہیں پچھلے میں نے یا پچھلی فورٹ نائٹ پر بھی فیول پریسز بڑھیں تھی تو اس کے بعد انفلیشن پر اس کا جو ہے وہ امپیکٹ آئے گا انفلیشنز بڑھیں گی تو یہ جو مارکٹ پریسزن کارے تھی تین سے چار پرسنٹ انفلیشن کٹ کا اس کا چانسز بہت زیادہ منیمل ہے نئی گورنمنٹ ہے شاید اس مانیٹری پالیسی میں ایک ٹوکن پریس انٹرسیٹ کی ڈگریز اناؤنس یہ کر دیں لیکن بڑی ڈگریز ابھی فور در ٹائم بھی ایکسپیکٹیٹ نہیں ہیں جو کہ مارکٹ کے لیے ایک نیگیٹیف ہے اسی طرح کیسے ویورز دار صاحب کی بات ہو رہی ہے کہ once again he's a strong contender for the post of finance ministry اور اس میں as you are aware کہ he has some hawkish views اور اس میں پیشی دفعہ ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ مارکٹ میں جو تھی وہ والیٹیلیٹی آئی تھی تو let's see کہ ان کی اپوائنٹ پر مارکٹ جو ہے وہ کیسے ریائٹ کرتی ہے تو یہ جو دو تین ایوینٹس ہیں اٹھارہ مارچ کو مارٹری پولیسی سٹیٹمنٹ ہے پھر فانس منسٹر کی اپوائنٹمنٹ ہے اور پھر ساتھ ہی ہم نے آئی ایم ایف کرنے آپ پرکرام نگوشیٹ کرنا ہے اس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ مارکٹس میں تھوڑا سا والیٹیل بھیوئر آ سکتا ہے therefore ہم نے آپ کو بھی ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ کرنٹ لیولز پہ رہے viewers I do hope کہ آپ کا انیلیسیز آج ہم نے آپ کے سامنے پریزنٹ کیا ہے وہ آپ کی اوورال اٹھارنگ سٹرٹیجی کے لیے حلپل ثابت ہوگا thank you very much for watching this video take care اللہ حافظ